جنما جنما انتران دے پاپ ناس ہو جاندے نے اوخد مول منتر من اے کے اسنو گروہ رجن دیو جنے اوشدی منیاں دوائی ایک اے ایک اوشدی ہے اے ایک دوائی ہے اوخد مول منتر من اے کے جے کر درچت کیجے رے جنم جنم کے پاپ کرم کا کاٹن ہارا لیجے رے بھٹکنا بہت لمبی ہے سنسکار پتد بہت پرانے نے سیبکن مول منتر اس دا علاج ہے مول منتر اس دیو اوشدی ہے آدھ کال تو گروہ گھرانے دیچ پرانے ابھیاسی پہلے مول منتر جپ دے رہنے پھر گر منتر پھر نتنیم کر دینے ان کا تھا کیرتن تے لوگ کی سن لین دن تھوڑا بہت نتنیم بھی کر لین دن نہ مول منتر دا جاپ ہے کہ نہ ہی گر منتر دا جاپ ہے حالانکہ رہت نامہ جڑا گروہ گراند صاحب جی مہرائی دیچ درجہ وہ بھی یہ ہے کہ گرست گر کا جو سکھ اکھائے سو بھل کے اٹھ ہر نام دے آوے وہ اٹھ دے آئیں پھلے نام سمرن کرے نتنے سہبہ نے اسی رہتنا مجھ پیشارہ کر دیتا ہے پھر چڑے دے وس گروہانی گا رہے بیندیاں اٹھ دیاں ہر نام دے آوے بانی دا پاٹھ نتنے امبادج کرے مول منتر گر منتر پہلے جبے کہ جاپ ہے نہیں اس واسطے ساڑے وچ بھائی گرداز پیدا ہونے بند ہو گئے بھائی منی سنگھ جیسیاں مہان مورکیاں پیدا ہونیاں بند ہو گئے تی پینتی سال پچھے وی جڑے کوئی تھوڑے جیاں ابھیاسی پرش ہوئے جیسے کہ بابا تر سنگھ مستوانے والے یا بابا کرم سنگھ روتی مردان والے یا آقا علی قور سنگھ یا بابا سندر سنگھ علی بیگ والے یا ہرکو والدے ماتما بابا جوالہ سنگی یہ پچھے کچھ تی پینتی سالانچ ہوئے انتے اکھان ترس گئیاں انجتے سنتاندیاں ڈاراندیاں ڈارانے پر ابھیاس والی گل نہیں کوئی اور زندگی اسے مول منتر نے بدلنی ہے نوی زندگی انہوں اسے مول منتر نے جنم دینا ہے پرانے زمانے جو برامن دا ناں سے دوجہ جنم جیدہ دوجہ جنم ہو گیا کس دا جو برامن ہے جیدہ من برام ورگا بن گیا ہے برامن جو برام ورگا بن گیا ہے جیدہ من برام دی ترہا ہے عیشور دی ترہا ہے گروگرن صاحب جی مہاراہی دے چھوی برامن دی تشریح موجود ہے برام بندے سے برامن جو برام دا چنٹن کردہ ہے وہ برامن ہے یا قبیر کے انہیں کہو قبیر جو برام بیچار ہے سو برامن کا ایت ہے ہمارے ہسی تو انہوں برامن کے دیا جیدہ کول برام دی بیچار ہے تی تسی سکھ کے نواہ کھو گے ہو بہو اے ہی گل سکھی سکھیا گروہ بیچار جی برام دی بیچار ہے تی برامن ہے تی جی گروہ دی بیچار ہے تی سکھ ہے ورنہ کوئی نہیں جی برام دی بیچار کوئی نہیں تی وہ برامن نہیں جی گروہ دی بیچار نہیں تی وہ سکھ نہیں بیچار دے آدیاں کی ہمڈا ہے برامن واقعہ گیا دوج ادھا دوجہ جنم ہو گیا انہوں نہ بھی زندگی مل گئی گروہ دے بیچار دے آدیاں اسی اے ہی کچھ نہیں رہ جاؤ گے جو کچھ ہو سوال ہی نہیں تی داندھا پھر تے بیچار کچھ بھی نہ ہوئے یہ بیچار بھی آگے تی سی اے ہی کچھ بنے رہے نہیں پھر اسی اے کچھ نہیں ہے پھر صاحب کم نے بیچار دے آدیاں جنم گروہ دے گھر دے چوندھا ہے ستگر کے جنم میں گون مٹھا ہے پھر جنم گروہ دے گھر ہو جاندھا ہے انتے سی ماں باپ دے گھر جنم لے آدیا ہے گروہ دے گھر ادھوں جنم ہوئے گا جد ہر دیچ گروہ دی میں چار وسے گی مول منتر دا جاپ وسے گا گروہ منتر دا جاپ وسے گا پھر زندگی دا جس نمی زندگی دا جنم ہوندھا ہے او کتھن کہن تو پرے ہے ماں باپ دے گھر جنم لے کے بندہ جنم دے مرن تو بچ نہیں سکتا چل دے ہی رہے گا کوئی ماں جنم دے کے دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس دن ہور جنم نہیں ہوئے گا چل دا رہے گا جم جم مرے مرے پھر جم میں بہت سزائے پیاد دیس لمحے نیانگ سنگھ جو کہنے کے گروہ گوبن سنگھ ساڑے پتان ہیں اسی جو کہنے یہاں گرن آنک دیو جی ساڑے پتان ہیں کلگی در ساڑے پتان ہیں دراصل او ساڑے شبدی پتان ہیں نادی پتان ہیں دو ترہ دی سنتان منی جان دیئے بندی سنتان نادی سنتان ماں باپ دے رکتے بند تو جو پیدا ہویا ہے انہوں کہنے بندی پتر تو جو کسے دے وچاراں تو جس نے جنم لیا ہے شبد تو جس دا جنم ہویا ہے انہوں کہنے نادی سنتان اسی گروہ دے ناد تو پیدا ہویا ہے اسی گروہ دے شبد تو پیدا ہویا ہے پھر سکھ پھر سکھ او جڑا شبد تو پیدا ہویا ہے میں پھر عرض کر گئے میں تک کوئی سکھ نہیں ہے